موسیقی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں میدہ سب خیریہ سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں شکر اللہ پاکہ تو یہاں پہ جناب ہم لوگ آئے تھے چوپر لینے کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہی مجھے اکثر چیزیں جو ہے نا وہ چاپ کرنی ہوتی ہیں تو چاپر نہیں تھا میرے پاس تو یہ میں فرس ٹائم بائی کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں گھر سے سوچ کے آئی تھی کہ میں نے جو نا سرچ کیا تھا اور یہ درستے جیسے پتا کیا کہ کونسا تو مجھے تھا کہ میں فلپس کا یا این ایکس کا لوں گی لیکن جب ہم لوگ شاپ پہ پہنچے تو انہوں نے ایسا ہمارا جو ہے نا مائنڈ بدلا کہ انہوں نے کہا جی با جی آپ نا یہ نیشنل والا لے جہیں بہت اچھا ہے دس سال کی گرانٹی دیں گے ہم اس کی یہ وہ جیسے بھی نا انہوں نے ہمارا مائنڈ چینج کر دیا تو بس پھر مجھے بھی ذرا نا یہ دیکھنے میں لوک وائز اچھا لگا مجھے لگا کہ اگر وہ گرانٹی دے رہے ہیں تو پھر لے لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے تو ہم لوگ نے یہ بھلا لے لیا لیکن جب میں گھر آئی آکے میں نے اس کو کھولا اور چک کیا فرسٹ او فال تو اس کا یہ ایشو تھا کہ مطلب اس کے اندر ایک دو چیزیں مسنگ تھی تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ مجھے سیٹی نہیں کرنا آیا تھا یہ جو اس کے اندر جہاں سے گوشت وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے مطلب اندر پریس کرنے والا وہ بھی اس کے اندر انہوں نے نہیں دیا تھا تو ایک تو یہ ایشو تھا اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ بندی نہیں کرنا آ رہا تھا میں کافی دیر کوشش کرتی رہی اس کا لاک لگانے کی لیکن وہ لاک ہی نہیں لگ رہا تھا مجھ سے خیر اسی طرح سے لاک تو پھر انڈ میں لگ گیا لیکن جو اس کا بٹن تھا نا وہ ابھی میں نے اس کو صرف تھوڑا سا گھوم آیا اور بٹن ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں آ گیا مطلب اتنی ہلکی کوالٹی کا اور میں اتنی حیران ہوئی کہ انہوں نے مجھے دس سال کی گھرنٹی دی یہ تو ابھی میں پرس ٹائم یوز کرنے لگی تو اس کا یہ حال ہو گیا خیر پھر میں نے ویسے ہی اس کو پیک کیا اور اس کو پھر لے گئے واپس ہم لوگ شاپ پہ ان کو دیکھے ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگ نے یہ دیکھیں میں نے آپ کو فلپس یا نیکس کا مانگا تھا تو آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ انسسٹ کیا کہ یہ والا لے جائیں تو ہم نے آپ کی مطلب کہنے پہ لے لیا لیکن یہ چیز نا ہمیں اتنی کوئی خاص پسند نہیں آئی تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نا یہاں پہ رکھ جائیں نیکس ڈی نا آپ آ کے جو بھی آپ کو پسند ہوگا نا نیکس یا فلپس آپ اپنی مرضی سے لے جائیے گا تو بس پھر کوشش کریں کہ چیز جو بھی میں گھر سے بنایا ہو نا وہ ہی لینی چاہیے تو بس وہ وہاں شاپ پہ رکھا ہم لوگے تو بچوں کی شاپنگ کرنے آ گئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے گرلز کے بھی فروک اور یہاں پہ بوائز کی بھی بہت اچھے اچھی یہاں پہ ورائیٹی تھی اچھا میں نا جب بھی کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جاؤں نا تو مجھے نا بوائز کا سٹارٹ میں جب میرا بیٹا ہوا تو مجھے نا بوائز کی شاپنگ ہی نہیں کرنے آتی تھی کیونکہ کبھی کی نہیں تھی لائف میں ہم لوگ ساری ماشاءاللہ سے بہنیں بہنیں تھی بھائی تھا ہی نہیں ہمارا اور کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی بوائز کی شاپنگ کرنے کی تو مجھے اتنا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا بس جیسے جانا اور جو پسند میرے حسابن نے کر لینا یا میں نے یہ نہیں کہ میں اتنے اچھے خپڑے نہیں لیتی تھی ہمیشہ شاپنگ اچھی کر لیتی تھی لیکن کوئی اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سا کلر کس کے ساتھ سوٹ کرے گا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ نا جیسے ماشاءاللہ سے پھر ایک میٹا پھر دو ہوئے پھر ماشاءاللہ تیسرا آپ تو اتنا ایکسپیرنس ہو گیا ہے میچنگ اور ساری چیزیں نا بڑے ایزی لی میں کر لیتی ہوں لیکن جب بھی میں اب شاپنگ مال وغیرہ اور کہیں بچوں کی شاپنگ کے لیے جاتی ہوں نا تو بیٹیوں کی چیزیں جوتی ہیں نا وہ بڑے ایک ٹریکٹ کرتی ہیں مطلب دل کرتا ہے کہ بچوں کی چیزیں خریدوں اور جیسے اب عید وغیر آنے والی اور بچوں کی اتنی پیاری پیاری چیزیں فروک اور اتنے فینسی سے کپڑے اور اتنے پیارے جوتے شوز پمپی وغیرہ بہت پیارے پیارے آئے ہوتے نا تو بڑے اچھے لگتا ہے مطلب پھر دل بھی کرتا ہے دیکھ کے لینے کو لیکن پھر بیٹی نہیں ہے اس لیے ملیتی نہیں تو بس ایسی ہوتا ہے جس چیز کی انسان کی لائف میں کمی ہونا وہ چیز انسان کو ٹریک کرتی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں جن کی بیٹی ہیں ان کو بیٹوں کی چیزیں لینے کو دل کرتا ہے اور جن کے بیٹیوں کی چیزیں لینے کو دل کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں تو میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے لیکن پھر میں سوچتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہیں بیٹے بھی نہیں ہیں کیونکہ جہاں بیٹیاں اتنی پیاری لگتی ہیں اتنی پیاری پیاری فوق اور خنسی کپڑے پہنے پمپی اور سارا کچھ پہنے آتے وہاں بیٹوں کی اچھی ڈریسنگ کی ہو نا تو وہ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں عید کے دن خاص طور پر جب کرتے شرتے پہنے ہوتے ہیں بچوں نے اور اپنے بابا کے ساتھ پھی جاتے ہیں نماز بغیرہ پڑھنے اور دعائیں کرتے ہیں اپنے ماں باب کے لئے اور بیٹوں سے بھی گھر میں بڑی رونک ہوتی ماشاءاللہ سے میرے بچے ہیں گھر میں ہوتے ہیں تو اتنی رونک ہوتی ہے لیکن جیسے اب جیسے صبح کے ٹائم سکول بغیرہ گئے ہوتے ہیں تو گھر اتنا سونا سونا سا لگ رہا ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ اولاد دے سب کو جن کی اولاد نہیں ہیں یہ دعا کیا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ صاحبے اولاد کرے اور صحت مند اولاد سے نوازے اور جہاں بیٹیوں کے نصیب کی دعا کرتے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹوں کے بھی نصیب کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ آج کل جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیٹوں کے بھی نصیب ان کی نصیب کے لئے بھی خاص دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کر رہے اور دنیا کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ان کو دے کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں جب بیٹے بڑے ہوتے ہیں یا تو کسی کی اللہ معاف کرے کسی کی جوب کا مسئلہ کسی کی شادی غلط جگہ پہ ہو جاتی ہے اور پھر شادی کے بعد پریشانیاں اور پھر شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جب بچے ہوتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کوئی نہ کوئی ضرور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کے نصیب بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب اچھے کرے سب کو اپنے زندگی میں زندگی کی تمام خوشیاں آتا کریں کیونکہ جہاں کچھ گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے وہاں اسی طرح سے کچھ گھروں میں بیٹوں کے ساتھ بھی نائنصافی ہو جاتی ہے اکثر لوگ بیٹیوں کا زیادہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ پرائی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے تو بس یہ سوچ کے ان کو ہر طرح کی ازادی اور ہر طرح کی حصول دی جاتی ہے لیکن وہیں بیٹوں کے ساتھ وہ بڑی سختی کے ساتھ پیش آنا پیرنٹس نے اور ان کے ساتھ وہ نائنصافی کرتے ہیں تو اسی لیے بیٹے بھی اتنے ہی اہم ہیں اور بیٹیاں بھی اتنے ہی اہم ہیں دونوں کا ایکول ہی کرنا چاہیے جس طرح سے بیٹیوں نے پرائی ہو جانا ہے اسی طرح سے جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تب ان کی بھی الگی ریسپونسپلیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے بس پرائی ہو جاتے ہیں مطلب ان کی اپنی ایک لائف شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے جو لائف ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ اپنی فل توجہ اور محبت جو ہے نا وہ ان کو دینی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اپنی ہی ذمہ داریوں میں گھرے ہوتے ہیں اور بس پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے کی طرح ان کو وقت دے سکیں یا وہ آپ کو اس طرح سے وقت دے سکیں تو اس لیے یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب بیٹوں کا خیال کرنا ہے تو ساتھ میں بیٹوں کا بھی خیال کرنا ہے تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے میرے بیٹوں کے اچھے نصیب کی دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ٹاپک میں میں نے جتنی آپ لوگ سے باتیں گئی ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ بکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ ان چیزوں سے اٹی کرتے ہیں یا نہیں آپ لوگ کی کیا رائے اس بارے میں ابھی یہ صبح کا وقت تھا اور میں ڈائیوی تھی میں اس کے ساتھ کام کرواری ہوں پیچھے ہو کہ میں نے کہا آج صفائیاں اچھی طرح ہو جائیں گی کیونکہ جب اکیلی یہ کرتی ہیں تو تھوڑا سا نا وہ دسٹنگ میں پرابلم کرتی ہیں انڈسٹنگ جو نا وہ اچھے سے نینگ کرتی تو جب پیچھے ہو کہ کروارنا پھر یہ کونوں سے بھی کچھ رہا نکال کے لیے آدھی جہاں سے انہوں نے کبھی بھی نہیں نکالا ہوتا تو بس اسی پرپس کے لیے جو نا میں ان کے پیچھے پیچھے پھیر رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی آپ لوگ کے لیے چلے جناب جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا وہ جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز جو نا وہ آپ لوگ کو ملتی رہیں اور جو لوگ نیو ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی صبح کا ٹائم تھا اور بچے جو نا وہ سکول گئے ہوئے تھے تو مجھے تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو نا ساری کلیننگ وغیرہ میں کروا لوں کیونکہ جیسے ہی بچے آتے ہیں نا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہوں میں اور کھانا شانا ان کا اور یونیفرم چینل کروانا سارے کاموں میں ایسی مصروف ہوتی ہوں کہ پھر مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ لوگ کیا کر کے گئی ہیں اور کہاں سے کیا ہے کام کہاں سے نہیں کیا تو اسی لئے جو نا وہ ان کے آنے سے پہلے پہلے مجھے تھا کہ میں خود جو نا پیچھے ہو کے ساری کلیننگ وغیرہ کروا لوں تو گرمیوں کے کپڑے وغیرہ بھی میں نے اس طرح سے نکال لیے تھے اور وہ میں نے آپ لوگ پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا اور یہاں پہ جو نا وہ پریسنگ بھی چل رہی تھی گرمیوں کے سارے کپڑے جو نا وہ آئرنگ کروا لیے میں نے اور وہ بھی جو نا ہنگ کر لوں گی اور اسی طرح سے جو سردیوں کے کپڑے ہنگ کے وہ ساتھ ساتھ اتار کے جو نا ان کو ایسی ہی تیہ لگا کے رکھتے جائیں گے کیونکہ جب اگلی سردیوں میں اللہ حیر کرے زندگی رہی تو جب نکالنے ہیں نا کپڑے تو جیسے تیہ لگے ہوئے ایسی کھولنے اور پھر بس تھوڑے بہت ہی پریس کرنے پڑتے ہیں پھر بہت زیادہ جو ہے نا ان کو آئرنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی یہ لون کے جو نا یہ بھی ایسے ہی میں نے رکھے ہوئے تھے فولڈ کر کے آئرنگ کیے ہوئے تھے یہ اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا پڑا کام تو بس جلدی سے جو نا اس نے پریس کر دیا سارے کٹھائی ابھی بس دیلی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب کچھ رکھ لیے کپڑے کچھ نکال لیے اور کچھ آئرنگ کروالیے اسی طرح سے کام چل رہا ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو اپنی شرٹ کا ڈیزائن دکھا رہی تھی یہ میری جو ہے نا وہ میڈ سمر کی شرٹ ہے تو انشاءاللہ سٹیچنگ کے لیے جو کپڑے اس بار گرمیوں کے دیئے میں سٹیچوک کے آجیں سارے جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈیزائن ان کے شیئر کروں گی اور نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کروں گی جو میں نے بچوں کی شاپنگ کی ہے بہت اچھے ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ کپڑے ریزنیبل ملے مجھے سکائی اینڈ کیٹس کے نام سے شاپ ہے بزار کے اندر اگر کسی نے پرچیز کریں تو مجھے بتائیے گا میں آپ لوگ کو اڈریس مجھاؤں گی وہاں سے جو ہے نا میں نے زیادہ تر کپڑے مہین سے لیئے ہیں شرس وغیرہ بہت ریزنیبل مل جاتی ہیں وہاں سے اور یہاں پہ جناب میری درزن جو ہے نا وہ گھر آئی بھی تھی تو میں نے اس کو سٹیچنگ کے لیے کپڑے دیئے ہیں کچھ اور وہ لے کے چلی گئے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے نا سٹیچ کر کے دے گئے ہیں ابھی بس یہ آئرن کرنے والے آئرن ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ کو ان کی ڈیٹیلز دکھاؤں گی انشاءاللہ اور یہ تھوڑا وہ جو ہے نا وہ میں آپ لوگ کو اس کے چیک کروارے ہوں یہ گلہ جو ہے نا یہ اس نے اپنی مرضی سے اس طرح رکھ دیا لیکن اچھا لگ رہا ہے یہ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو نا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کو اپنے سارے جو نا ڈریسز دکھاؤں گی بہت اچھی سٹیچنگ کی سب کپڑوں کی نا بڑی اچھی لیسز وغیرہ لگوا آکے اور جو نا میں نے سٹیچ کروائیں یہ میرا نشات کا تھا سوٹ اور یہ میری امی نے مجھے گفٹ کیا تھا تو بس اسی طرح سے جو ہے نا کبھی کہیں سے گفٹ مل گیا اور کبھی کوئی کہیں سے سوٹ بن گیا اسی طرح سے ماشاءاللہ سے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سلیپس پہ اس نے یہ ڈیزائن بنایا اور اس کا نیک جو ہے نا وہ میں نے بتایا تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بٹن والے نیک نا اس طرح کے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں تو یہ والا سوٹ جہاں یہ میں سفائر سے لے کے آئی تھی شاید میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں یہ سوٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے اور ابھی میں اس کی موڈل پکچر بھی دکھاتی ہوں تو بس پھر آج کی میری یہی ویڈیو تھی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری نیکس ویڈیو کے لیے مجھے سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال گے گا اللہ حافظ